اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہب الہسن صدیقی میں زیہ آئیہ ہسپلڈ میں کنسلٹنٹ اپتھرمولوجس کے طور پر کام کر رہا ہوں بہت عام بیماری جو اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے اور جناب بہت سے لوگوں کو ہے بہت سے لوگ اس سے اثر انداز بھی ہیں شگر ڈائیبیٹیز یا زیابیٹیز اس کا آنکھوں پہ کیا اثر ہوتا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ ڈائیبیٹیز جو ہے یا شگر کی بیماری جو ہے جسم کے تین بڑے حصوں کو اثر انداز کرتی ہے ویسے تو اور بھی جگہوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے مگر تین بڑے حصے ہوتے ہیں جس میں ایک دماغ ہے اس کے بعد آنکھیں ہیں اور تیسرا گردہ ہے تو آج ہم جو بات کریں گے وہ آنکھوں سے تعلق رکھنے والی بیماریوں کے بارے میں کریں گے کہ شگر سے آنکھوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جو دو تین بڑی چیزیں ہیں اس میں یہ کہ موتیا جو ہے وہ تو ظاہر سے بات ہے جسم کیٹرک بھی کہتے ہیں وہ بنتا ہے پچ پن ساٹھ پچ پن ساٹھ سال کے بعد آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتا ہے مگر یہ دیکھا کیا ہے کہ جن لوگوں میں شگر انکنٹرول رہے یا جن لوگوں میں شگر بہت عرصے سے چل رہی ہو اس کی میاد کہہ لیجئے اس کا ٹائم پیریٹ کہہ لیجئے اس کی ڈیوریشن کہہ لیجئے اگر وہ پندرہ بیس سال ہے بہت سے لوگوں کو شگر پچیس تیس سال میں بھی ہو جاتی ہے تو ان لوگوں میں موتیا بننے کی جو عمر ہے وہ ذرا جلدی ہو جاتی ہے ایک اور دوسرا جو بڑا اثر ہوتا ہے شگر کا آنکھوں پہ وہ ہے بسکلی آنکھوں کا جو پردہ ہوتا ہے جس ہم بیک آف آئی کہتے ہیں یا جسے ہم ریٹنا کہتے ہیں ریٹنا ایک وہ پردہ ہے جس میں تمام روشنی گرتی ہے اور پھر پردے سے وہ دماغ تک انفرمیشن جاتی ہے تو یہ پردہ ایک بیسکلی بیچ کی کنیکٹنگ یا کہنے چاہیے کہ میسج پہنچانے والی ایک چیز ہوتی ہے کہ آگے کا حصہ جس میں لینس ہوتا ہے یا گور نہیں ہوتا اس کا کام کیا ہے لائٹ کو فوکس کرے اور یہاں سے دماغ تک انفرمیشن جائے اگر اس پردے میں خدا نہ خواستہ کوئی خرابی ہو جائے تو دماغ تک انفرمیشن نہیں پہنچ پاتی اور اس پردے کا اگر علاج بروقت نہ ہو تو یہ ایک ایسا ڈیمیج ہو سکتا ہے جو ایر ریورسبل ہو یعنی جس کو دوبارہ ہم بہتر نہ کر سکیں تو علاج ہونے کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے جناب معاینہ تو جیسے ہی کسی کو پتا چلے کہ اس کو یا اس کے گھر والوں کو خدا نہ خواستہ شگر یا ڈائیبیٹیز کی بیماری ڈائیگنوزڈ ہو گئی ہے تو اس کو فوراں جا کے اپنی آنکھ کا معاینہ کرانا چاہیے تو پھر وہ ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آیا کے تبدیلیاں پردے پر موجود ہیں اگر ہیں تو کتنے عرصے پر دوبارہ دکھانا ہے کیا اس کے لیے علاج کی ضرورت فلحال ہے یا شگر کے ہی کنٹرول سے وہ چیزیں واپس ریورٹ بھی ہو سکتی ہیں تو اس کے بعد اس کے علاج کے مطالب بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ شکریہ